چین کی ویزائی اگر تیارے کی ییلو سی کے قریب چار وے کو اسٹریلین نیوی کے ہلیک آپٹر کے قریب پرواز کو غیر محفوظ اور ناقابل قبول قرار دی ہے اسٹریلین حقام کا کہنا ہے کہ چار وے کو ییلو سی کے قریب مینل فارمی پانیوں میں اقوام متحدہ کے مشن کے دوران اسٹریلین نیوی کے ہلیک آپٹر کے دوران پرواز بہت قریب آ کر چین کے جنگی تیارے نے فلیئرز ریلیز کیے تھے دراصل آسٹریلیا کے ایک ایم ایج سکسٹی آر سی ہاک ہیلیکاپٹر جسے ہوبارڈ ڈسٹرائر سے ڈپلائی کیا گیا تھا وہ آپریشن آرگوس کے دہت اقوائم متحدہ کی شمالی کوریا پر آئے پابندیوں کو انفورس کرنے کے لیے معمول کی پرواز پر تھا جب آسٹریلیا وزیر دفاع ریجرڈ مارلس کے مطابق اس ہیلیکاپٹر کو چین کے جیڈ انتیارے نے انٹرسپٹ کیا ان کا کہنا تھا کہ اس وقت صورتحال مزید اشتیار انگیز ہو گئی جب چین کے تیارے نے آسٹریل کی ہیلیکاپٹر سے صرف تین سو میٹر دوری اور ساٹھ میٹر کی بلندی پر فلیئرز ریلیس کیے ان کا مزید کہنا تھا کہ اس موقع پر آسٹریلیا پائلٹس کو مجبوراً فلیئرز سے ہیلیکاپٹر کو بچانے کے لیے بچاؤ کے لیے ایکشن لینا پڑے کچھ قسمتی سے کسی قسم کا کوئی حادثہ یا انجری ریپورٹ نہیں کی گئی اور ہیلیکاپٹر نے اپنا مشن جاری رکھا ادھر آسٹریلیا کے وزیر دیوارے اس واقعے کو سنجیدہ نے نے اور اس پر چین کی حکومت کی طرف سے وضاحت طلب کی ہے اس کے علاوہ انہوں نے دونوں وفاڑ کے درمیان پیشہ ورانہ اور محفوظ انٹریکشن کی توقع پر بھی زور دیا ہے ریپورٹ اوف سنگاپور کی ائر فورس کے ایک ایف سکسٹین کو بدھ کے روز حادثہ پیشہ ہے جس کے نتیجے میں پائلٹ سیفلی ایجیکٹ کرنے میں کامیاب رہا ریپورٹ اوف سنگاپور کی ائر فورس کے ایف سکسٹین کو حادثہ تنگاہ ائر بیس پر ٹیک آف کے فوری بعد پیش آیا تاہم اس تیارے میں ٹیکنیکل خرابی آنے کی بنیاد پر پائلٹ فوری طور پر ایجیکٹ کرنے میں کامیاب رہا سنگاپور کی ائر فورس گزشتہ تیس سالوں سے ایف سکسٹین استعمال کرتی ہے جبکہ ریپبلک اوف سنگاپور کی ائر فورس کے اس سے پہنے ایف سکسٹین سی تیارے کو اب سے بیس سال پہنے میں دو ہزار چار میں حاصل پیش آیا تھا تاہم یہ تیارہ اس وقت نائٹ ٹریننگ مشن کے دوران امریکی سٹیٹ ایریزونہ میں حاصل سے گشگار ہوا تھا اب سے بیس سال پہنے حاصل سے گشگار ہونے والے ایف سکسٹین تیارے کے پچیس سالہ سنگاپورین پائلٹ بھی اس حال سے میں ہلاک ہو گئے تھے سنگاپور اپنے ایف سکسٹین فلیٹ کو حال ہی میں اپگریڈ کر چکا ہے اور ان تیاروں کو وہ دو ہزار پینتیس تک آپریشن رکھنے کا خواہش مند ہے سنگاپور کی ائر فورس کے ایف سکسٹین تیاروں کو ایکٹیو الیکٹرونکری سکینڈر ایر ایڈار اور گراؤنڈ اٹیک کیپیبلیٹی کے راوہ دیگر سسٹمز کے حوالے سے اپگریڈ کیا گیا ہے جبکہ سنگاپور لوکٹ مارڈن کے ایف سکسٹین تیاروں کو ریپلیس کرے گا سنگاپور پہلے ہی اس سال فروری میں آٹھ ایف سکسٹین فلیٹ کی فائٹر ایر کراف ایکوائر کرنے کا اعلان کر چکا ہے جبکہ اس سے پہلے اس نے بارہ ایف سکسٹین تیارے بھی امریکہ سے آرڈر کر رکھے ہیں پرنز بودھ کے روز تین بجے چائنہ کی تیسری ایر کراف کیریئر اپنے پہنے سی ٹرائلز مکمل کرنے کے بعد شنگائی میں واپس شبیارٹ پہنچ گئی ہے چائنیز اکانگ کا کہنا ہے کہ آٹھ روز پر مشتمل فیجیان ایر کراف کیریئر کے یہ پہلا سی ٹرائل کامیاب رہا ہے اور اس دوران اس ایر کراف کیریئر کا پروپلشن سسٹم، الیکٹریکل سسٹم اور دیگر ایکیپمنٹ کو ٹیسٹ کیا گیا جو متوقع ریزلٹس کے مطابق پرفارم کرنے میں کامیاب رہے ہیں چائنیز اکانگ کا مزید کہنا تھا کہ نیکسٹیٹ میں اس ایر کراف کیریئر پر فالو اپ ٹیسٹ بہنے سے تیشدہ پلائنڈ کے مطابق کنڈک کی جائیں گے خیال رہے کہ چین کی فیجیان ایر کراف کیریئر کیٹاپرڈ الیکٹرو مگنیٹک سسٹم کا استعمال کرتے ہوئے ایر کراف کو ٹیک آف اور اریسٹڈ لینڈنگ کے لیے استعمال کی غرض سے تیار کی گئی ہے فیجیان ایر کراف کیریئر امریکہ سے باہر بننے والی سب سے بڑی ایر کراف کیریئر ہے اور چین فیچر میں بھی اس سے زیادہ ڈسپلیسپنٹ والی ایر کراف کیریئر بنانے کا ملصوبہ رکھتا ہے میڈیا سورسز کا مطابق چین متوقع طور پر اس ایر کراف کیریئر پر تمام قسم کے سسٹمز کی انسٹالیشن اور ٹیسٹنگ کے بعد دو ہزار پچیس میں اس ایر کراف کیریئر کو اپنی نیوی کے فلیٹ میں بغیدہ شامل کر دیا فرنز رشیہ کی یونیٹڈ ایر کراف کارپوریشن کی سبسیڈی نے اپنی فیکٹری سے دو نئے ایسو تھرڈی فائیو ایس ملٹی رول فائٹر ایر کراف رشیان ایر فورس کے حوالے کر دی ہیں رشیان ایر فورس کو ان نئے ایسو تھرڈی فائیو ایس تیاروں کا یہ دوسرا بیٹ تھا جو دو ہزار چوبیس پر ڈیلیور کیا گیا ہے جنائیڈ ایر کراف کارپوریشن کے حکام کا کہنا تھا کہ ان تیاروں کی پرڈیکشن کو فردر ایکسلریٹ کیا جائے گا تاکہ ہر دوسرے ماہ نئے تیارے رشیان ایر فورس کے حوالے کیا جاسکے رشیان ڈیفنس انڈسٹری کے سورسز کا کہہ رہے ہیں کہ پرڈیشن کے ادباع سے ایسو تھرڈی فائیو ایس اور ایسو ففٹی سیون ایر کراف کی دو ہزار اٹھائیس تک پرڈیشن جاری رہے گی جس سے رشیان ایر فورس کے ان دونوں تیاروں سے متعلق آرڈرز کو فن فل کیا جائے گا رنسٹورک کمپنی بیکر نے ایسل سان اور راکٹ سان کے ساتھ مل کر اکینجی ڈرون سے نیول موونگ ڈارگٹس کو کامیابی سے ہٹ کرنے کا مظاہرہ کی ہے گو کہ اکینجی ڈرون پہلے ہی ڈیڈیکیٹڈ اینڈی شپ کروز بیزائی جیکر کو کامیابی سے ٹیسٹ فائر کر چکا ہے تاہم یہ دوسری مرتبہ ہے کہ اکینجی ڈرون سے ایئر ٹو گراؤنڈ میریشن سے نیول ڈارگٹس کو رشانہ بنائے گئے ہیں حال یہ ٹیسٹ میں ایسل فلر 500 الیکٹرو آپٹیکن سسٹم کا استعمال کرتے ہوئے بیکر کے اکینجی ڈرون دے تیس ہزار فیٹ کی بلندی پر پرواز کرتے ہوئے ایم ایم ٹی کے ساتھ سمندر میں موجود فیکس ڈارگٹ کو کامیابی سے نشانہ بنائیا جبکہ ایک اور ٹیسٹ میں موونگ ڈارگٹ کو راکٹ سان کے ایم ایم ایل مائکرو منیشن کے ساتھ کامیابی سے ہٹ کیا گیا خیال رہے کہ ترک سارتہ اکینجی ڈرون سے اس قسم کی صلاحیت کا کامیاب مظاہرہ اس ڈرون کے یوزرز کو آپریشن فلیکس بیلیٹی فرام کرتا ہے جہاں ایئر ٹو گراؤن منیشن کو کامیابی سے سین ٹارگٹ کو انگیج کرنے کے لیے بوقت ضرورت استعمال کیا جا سکتا ہے حال یہ ٹیسٹ میں استعمال کیے گئے ایم ایم ٹی ایئر ٹو گراؤن منیشن کی رینج تیس کلومیٹر سے زائد بتائی جاتی ہے جبکہ ایم ایم این کا لیٹس ورجن تقریباً اٹھارہ سے دیس کلومیٹر کی ریج رکھتا ہے خیال رہے کہ ترک کمپنی بیکر اکینجی ڈرون کا اب سین ویریانٹ بھی متعارف کر آ چکی ہے جس کو سترہ سو ہارس پار کے انجن سے پاورڈ کیا گئے ہیں ترکی ساختہ اکینجی ڈرونز اب تک مختلف طرح کے ٹیسٹ اور ٹرائلز کے دوران پچاس ہزار سے زائد فلائٹ آرز مکمل کر چکی ہے خیال رہے کہ پاکستان ترکی سے پہنے ہی بڑی تعداد میں اکینجی ڈرونز کو اکائر کر چکا ہے جبکہ اس سے پہنے اس ڈرونز سے تیبر گائیڈرز کٹ سیلیس ایئر ٹو گراؤن منیشن سے ایک سیڈ ٹارگٹ کو کامیابی سے ہٹ کرنے کا مظاہرہ بھی کیا جا چکا ہے فرنڈ ساؤتھ کوریا اور انڈنیشیا کے انڈیڈیویلپنٹ کی ایف ٹوئنٹی ون فائٹر ائر کراب سے بہت جل ایم بی ڈی اے کی تیار کردہ میٹیور بیانڈ ویجل رین ایئر ٹو ائر میزائل کو ٹیسٹ فائر کیا جائے گا خیال رہے کہ کی ایف ٹوئنٹی ون 4.5 جنریشن فائٹر ائر کراب پر بہت سے یورکین صافتر میزائلز کے استعمال کیا جانے ہیں جس میں میٹیور ائر ٹو ائر میزائل اور آئی آر آئی ایس ڈی کا انتخاب پہلے ہی کیا جا چکا ہے کی ایف ٹوئنٹی ون سے اب سے کچھ عرصہ پہنے شارٹ رین ائر ٹو ائر میزائل کو پہلے ہی کامیابی سے ٹیسٹ فائر کیا جا چکا ہے تاہم یہ پہلی مرتبہ ہوگا کہ یورکین کمپنی ایم بی ڈی اے کے تیار کردہ میٹیور ائر ٹو ائر میزائل کو کی ایف ٹوئنٹی ون سے ٹیسٹ فائر کیا جائے گا ساؤتھ خوریا اس فائٹر ائر کراف کے لیے مقامی ویپنز بھی اس تیارے پر استعمال کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے جس پہ کروز میزائل اور ائر ٹو گراؤنڈ میریشنز قابلے ذکر ہے موسیقی